السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو کیا لئے امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے تو دوستو آج ہمارے پاس ایک نیا گن آیا ہوا ہے ایک دوست کا ہے اس نے بائی کیا ہے ماشاءاللہ بہت زبردست گن ہے یہ موزن نگانٹ ایمز چوالیس اسے ڈنگر بھی کہتے ہیں ماشاءاللہ بلکل فریش کنڈیشن میں ہے اور اس کا یہ آپ بٹ سٹوک وغیرہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور موزن نگانٹ سے چینج ہے جو میرے چینل میں دوسرا موزن نگانٹ ہے اسے اس کی کنڈیشن بھی اچھی ہے اور یہ اس کا شیپ بہت زیادہ مختلف ہے ماشاءاللہ بہت زبردست چیزیں تو اس کی اوپر انشاءاللہ بات بھی کریں گے اور آپ کو اس کا سب سپیشفیکیشن وغیرہ بتائیں گے سب سے پہلے اس کا ڈیمو دکھاتے ہیں پھر اس کی اوپر بات کرتے ہیں اور ڈیمو دکھانے سے بھی پہلے میں آپ کو ایک بات کروں گا اگر جو بچے وغیرہ جو چوٹے بچے ہوتے ہیں وہ اس چیز کا شوق نہ کریں ایٹین یئر سے جو کم ہے وہ اس چیز کا شوق نہ کریں اگر دوسرے لوگوں کا چینل دیکھتے ہیں تو پلیز صرف ان کا چینل دیکھتے ہیں کوئی بات نہیں لیکن پلیز میرے چینل پر یہ ویڈیو نہ دیکھیں کیونکہ یہ ہمارے لئے ہمارے معاشرے کے لئے بہت خطرناک چیز ہے اگر آپ نہیں سمجھتے تو اس کو ہاتھ بھی نہ لگائے یہ بہت خطرناک چیز ہے جان لیوہ چیز ہے اب چلو اس کی ڈیمو دیکھاتے تھے آپ کو لوگوں کو پھر اس کی اوپر بات کرتے ہیں اگر آپ کو لوگوں کو پھر اس کی اوپر بات کرتے ہیں تو فرینڈ ماشاءاللہ بہت ہی زبردست اور بالکل زیرو کنڈیشن میں ہے ایسے مزین نگان بہت کم ملتے ہیں یہ ایک دوست کے ساتھ گھر میں پڑا ہوا تھا اور دوسرے دوست نے بھائی کیا اس سے یہ اس کا جو کیلبر ہے وہ 7.62x54 ہے اس کی کارٹیجز بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ایک منٹ تو فرینڈ یہ اس کی کارٹیجز ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی زبردست کارٹیجز ہیں اور یہ اس کے کارٹیجز ہے 7.62x54 کے کارٹیجز ہیں اس کے کارٹیجز ہیں بہت ہی زبردست گن ہے دوستو اگر اس کی رینج کی بات کی جائی تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا رینج یہ تقریباً ہزار میٹر تک اس کا ایفیکٹی اورنج ہے جہاں تک گولی سیدھ جو بولٹ ہوتی ہے وہ سیدھ جہاں تک چاہتی ہے اسے ایفیکٹی اورنج کہتے ہیں اس کا ایفیکٹی اورنج جو ہے وہ ایک ہزار میٹر ہے یہ تقریباً پندرہ سو میں سے لے کر ستارہ سو اٹھارہ سو تک بھی لگ جاتا ہے لیکن اس کا ایفیکٹ اورنج ہے وہ ایک ہزار میٹر ہے اور اس کا بولٹ بھی آپ کو میں دیکھا دیتا ہوں اس کا جو بیرل ہے اس کے ساتھ سامنے ایک خنجر بھی لگا ہوا ہے یہ میں اوپن کر کے آپ کو دیکھا دیتا ہوں یہ خنجر کیسے اوپن ہوتا ہے میں آپ کو دیکھا دیتا ہوں اس کو آپ نے اس طرح دکیلا آپ اس طرح اس کو دکے لیں گے اور اس طرح یہ اس کا خنجر اوپن ہو جاتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ سائز میں پھر بہت بڑا ہو جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا خنجر بند ہوتا ہے اس کے خنجر کی اس چیز کو آپ نے آگے کی طرف گینچنے اس کو اور یہ بند ہو گیا ماشاءاللہ بہت ہی زبردست گن ہے یہ اکثر نشانہ باز بیوز کرتے ہیں جو ویلج وغیرہ میں ہوتے ہیں اس کا لائنسز نہیں ہوتا اس کا بولٹ ہم نکالتے ہیں اس کا بولٹ ایسے نکالنے سے پہلے اس کا ٹرگر پیچھے کی طرف پریس کرنا ہوتا ہے میں نے ٹرگر پریس کیا ہے اس کا اور اس کا بولٹ نکال گیا یہاں سے اس کا میکزین اوپن ہوتا ہے اس بٹن سے اور اس کے اندر ابھی بولٹ ڈالتے ہیں یہاں سے اس کا بولٹ ڈالتا ہے اس کا میکنے بولٹ ڈال دیا ہے بہت ہی زبردست گن ہے دوستو تو انشاءاللہ اس کی اوپر ہم شوٹنگ بھی کریں گے اس کے ہمارے کارٹیجز اس کے آئے انشاءاللہ اس کی اوپر ہم شوٹنگ بھی کریں گے اور اگر پریس کی حوالے سے دوست پوچھتے ہیں کہ پریس آپ نہیں بتاتے ہیں اگر پریس کی حوالے سے بات کی جائے تو اس کا پریس تقریباً 35 سے لے کر اس طرح کا گن جو ہوتا ہے بلکل 0 گن 35 40 45 اس طرح یہ مل جاتے ہیں آپ کو ماشاءاللہ بہت ہی زبردست گن ہے اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پیلیز ہمارا چینل ٹیکٹیکل ویپن اس اس جی سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئیکان بھی دوائیں اور دوستو اس کے ساتھ میں آپ کو ایک دوسری بات بھی بتانا چاہتا ہوں میرا ایک دوست ہے اور وہ لنڈی کوتل علاقے کا ہے کے پی کے لنڈی کوتل علاقہ جو کرخانوں کے سائٹ پہ وہاں پہ اس کا شفیق افریدی نام ہے اور بہت اچھا شوٹر ہے اور اس کی ایک ویڈیو بھی میں آئے اس کلپ سے ایسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شامل کروں گا اس کی چینل کو سبسکرائب کریں بہت ہی اچھا شوٹر ہے میرا اچھا دوست ہے اس کی چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن دبائیں تاکہ اس کی سب آنے والی نئی ویڈیو اور وہ تقریباً بہت دیس طرح شوٹر ہے ماشاءاللہ اس کی جو بولیڈ بھی اس کی ہوتی ہے اس کی ایک ویڈیو میں آپ کے ساتھ شامل کروں گا اس ویڈیو میں اس کے چینل کا لنگ بھی آپ کو میں دکھا دیتا ہوں اس کے چینل کا نیم جو ہے اس کے چینل کا نام ہے اس کے چینل کا نام ہے اور بہت اچھا شوٹر ہے پلیز اس کے چینل کو بھی سبسکرائب کریں تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو شو بسی گوڑ گوڑ یار